پولٹیکل ورکروں کو ان ست بہتر سالوں کی آزمائشوں کے بعد اس بہتر سالوں کی ظلم اضیاتیوں کے بعد بھی انہوں نے نہ کہ صرف جمہوری علم بلند رکھا لیکن بلوستان کے حقوق کا علم بلوستان کی سڑکوں پر ان شائراؤں سے لے کر پاکستان کے اہوانوں تک پہنچایا راج آپ دیکھ رہے ہیں ملکی حالت ملکی صورتحال کا اندازہ آپ کو خود ہے کہ لوگ نانے شبینہ سے موتاج ہیں مہنگائی میرے خان میں اس کو مہنگائی کا نام نہ دیا جائے کیونکہ مہنگائی ایک پرانا لفظ ہو گیا ہے اس کے لیے تو ہمیں کوئی ایک عجیب سا لفظ ڈوننا ہوگا جو روز پروز مہنگائی آپ کو کسی حد تک جا کے پریشان کرتی ہے لیکن اس ملک کی مہنگائی آپ کو کفن پینانے تک مجبور کرتی ہے اور ہمارے ملک کے اکنان اپنی اکنانی کے علاوہ ان کو جو ہے اس ملک کی حوامی اکتدار کو بچانے کے لیے وہ ہر روز آئینی ترامیم کرتے ہیں وہ اپنے اکتدار کو بچانے کے لیے بیرین ملک سے ان کرزوں کو ختم کرنے کے لیے ان کرزوں کے سود سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے مزید کرزوں کا بوجھ اس عوام پر ڈالتے ہیں لیکن نہ ہوئی مہنگائی سے ان کو نجات ملتی ہے اور نہ ہی اس بڑی رقم سے جو امن امان کے سلسلے میں جو خرچ ہوتی ہے آج بلوسان کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں اسی کوئٹے کے نزدیک کئی دنوں تک لوگ اپنی لاشوں کو رکھ کر احتجاج کر رہے تھے ان کا کوئی پروسان حال نہیں ہوا وزیراعظم کو آنے میں دکت ہوئی ہفتوں تک یہاں پر لوگ اپنے پیاروں کی لاشیں رکھے ہوئے تھے یہاں پر مسنگ پرسنز کا مسئلہ حل ہونے کے بجائے مزید اس میں اضافہ ہو رہا ہے یہ وہ خطہ ہے جہاں پر اجتماعی قبریں ملی ہیں لیکن آج تک اس ملک کے حکمران اس ملک کے قانون کے رکھوالے اس ملک کے آئین کے پاس بان جو ہیں ہمیں اس بات کی تسلیم نہیں دے سکے کہ ان اس قتل عام کے پیچھے اگر ہاتھ ہے تو کس کا ہے یہ کسی قدرتی آفت سے تو ہلاک نہیں ہوئے ہیں ان کی اماد قدرتی نہیں تھی ان کے پیچھے کوئی شخص ہوگا کوئی ادارہ ہوگا کوئی تنظیم ہوگی کوئی گروپ ہوگا کیا آج دکھ تک آپ میڈیا والوں کے سامنے اس گروپ کیا اس شخص کی یا اس تنظیم کی کوئی شگل آپ کو دکھائی گئی نہیں تو اس کا مطلب انہوں نے ان کو بھی اپنی طرح سلیمانی ٹوپی پینائی ہوئی ہے جو نہ آپ کو دکھتے ہیں جو نہ ہمیں دکھتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے نامعلوم ہے اور ہم کو معلوم ہے یہ نامعلوم کون ہے اب کچھ ہی دن پہلے حکومت کے اتیادی جماعت کے رینما کے رشتدار کو کئی مہینے اغوا کیا گیا پانچ مہینے کے بعد جو ہے اس کی لاش برامد ہوتی ہے اور افسوس کرنے کے بجائے ہم اور آپ تو افسوس ہی کر سکتے ہیں لیکن حکومت افسوس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی نہیں قاتلوں تک پہنچ سکتی ہے نہیں نہیں قاتلوں تک سزا تو اپنی جگہ پہ جب وہ پہنچ ہی نہیں سکیں گے تو اس کا مطلب کہ وہ قاتل اتنے طاقتوارہ ہیں جن پر حکومت ہاتھ نہیں ڈال سکتی ان قاتلوں کی گردنیں اتنی مضبوط ہیں کہ جس میں نہ تھندہ آ سکتا ہے نہ ہی جس میں ہماری جو انتظامی ہیں اس کا ہاتھ آ سکتا ہے تو اس سیناریو سے نکلنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں یہاں پر جنیون پولٹیکل لیڈرشپ اور پولٹیکل پارٹی کا آنا ضروری ہے یہاں پر خلائی مخلوقوں کے ذریعے سے جو پولٹیکل پارٹیاں بنای جاتی ہیں جو ایک دن میں پارٹی بنتی ہے اور ایک مہنے کے اندر وہ الیکشن ہم نے آپ خود گواں اس بات کی میں جب شروع میں سیاست میں آیا تھا اس وقت کی میری تصویر دیکھیں اور آج کی تصویر دیکھیں آج تو میں دادا کی شکل کا ہو گیا ہوں لیکن اور ایک دن میں لوگوں کو جو ہے بیٹھے بیٹھے باپ مل جاتا ہے اور وہ باپ ایک اکسریتی پارٹی بن کے را جاتے ہیں اور آج اس کی حالت دیکھیں آپ آج اس کی حالت یہ ہے نہ باپ کو پتہ پتہ ہے کہ بچے کس کے ہیں نہ بچوں کو پتہ پتہ ہے کہ ان کا باپ کون ہے جو نیا آج آجاتا ہے اسی کو وہ اپنا باپ گلاتے تو آخر میں میں پھر محترم آپ کو جو ہے اس بلوسان نیشنل پارٹی میں شمولیت پر مبارک بات دیتا ہوں اور ان کو ویل کم کرتا ہوں اور کوئی آپ کا سوال بہت کم وقت رہ گیا چوبیس گھنٹے سے بھی کم کیا وجہ ہے کہ متحدہ اپوزیشن جو ہے اب تک اپنے کنڈیڈیٹس اناؤنس اس نے نہیں کیا یا دسبردار نہیں کروئے ہیں سندھ اسمبلی میں تین ایم پی ایس کو اغوا کرنے کا الزام لگا ہے یہاں بھی کوئی اغوا یا سرپرائز یا افسر تو نہیں ہوگا دیکھیں سندھ میں تو بھئی ایم پی ایس کو اغوا کیا جاتا ہے ہم نے یہاں تو عورتوں کو نہیں بخشا جاتا بزرگوں کو بخشا نہیں جاتا بچوں کو بخشا نہیں جاتا تو ہم بھی اپنی احتیاط کر رہے ہیں اللہ ہم نے پہلے بھی اللہ کی بروسے پر یہ سیاست کیے ابھی بھی اللہ کی بروسے پر یہ سیاست کرے اور اپوزیشن نے ہمیشہ سرپرائز دیا ہے چوبیس گھنٹے بچے ہوئے انشاءاللہ چوبیس گھنٹے کے بعد جو ہے نا جو جو دماغہ ہوگا وہ آپ اٹھاویس مہی کو بھی بھول جائیں گے انشاءاللہ وہ وقت بھی دور نہیں ہے جلدہ آئے گا انشاءاللہ وہ ابھی ہم پارٹی کے جو ہماری ایزیٹیو کمیٹی ہے وہ بیٹھ کے اس کا ابھی جلد فیصلہ کریں میں خود حیران ہوں کہ میں جب آتا ہوں حکومت پریشان بھی ہوتی ہے لیکن آج اس بار پہلا مرلہ آیا ہے یہ حکومت جو ہے ہم سے ملاقات کرتی ہے لیکن ظاہرے اس طرف بھی لوگ سیاسی ہیں ہم بھی سیاسی لوگ ہیں بات ہوئی ہے لیکن بات کسی نتیجے پر ابھی تک نہیں پہنچتی نہیں نہیں ہے اس کو پتہ نہیں کسی نے بتا دیا کہ یہ پاگل تمہارا رشتے دار ہے اس کو پھر یاد آیا ہے نہیں انشاءاللہ ملاقاتیں جن سے ہوئی ہیں ہماری اس کا نتیجہ کل پانچ بجے آپ لوگوں کو مل جائے گی نہیں وہ دیکھیں ہمارے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اپوزیشن اکتدار کی بوکی نہیں ہے اکتدار کی بوکی ہوتی تو ہم اپوزیشن کے کب کے جو ہیں وہاں پر بیٹھے ہوتے ہم نظریاتی لوگ ہیں ہم سیاسی لوگ ہیں اور ہمارے درمیان انشاءاللہ مسئلہ مسئلہ نہیں ہے ہمارا مسئلہ جو ہے اس ملک میں آئین کی بالا دستی قوموں کے جو ہے برابری کی بنیاد پر ان کی حقوق کی تسلیمی یہ ہمارا مسئلہ ہے یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کوم کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا